عارف حمید بھٹی صاحب کیا حتمی فیصلہ ہو گیا ہے گرفتار کر لینا آپ خان صاحب کو کم ووٹ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک تو فریخہ یہ کسی حکومت کا نہیں مریم نواز صاحبہ محترمہ اور نواز شریف کی خواہش ہے میں نے پاکستان کی تاریخ میں میں دیکھ رہا تھا کہ کسی بھی لیڈر پر اسی مقدمات آج تک درج نہیں ہوئے اور چیلنج کرتا ہوں مجودہ حکمران شباہ شریف صاحب کو وہ کم و بیشتر چالیس سال سے کتہار میں ایٹی ون میں نواز شریف تھے کوئی ایک ایسے مناظر دکھائے جو ورنٹ گرفتاری نوٹس رسیب کرانے جائے تو بکتر بد گاڑی ہو جیل وین ہو شیلنگ کا لا تعداد سمار ہو ویٹر کینن ہو اور آٹھ ہزار سے زیادہ پولیس لگی ہو ایک واقعہ سنا دیں ایک واقعہ صرف اگر ایک واقعہ بھی دکھا دیں گے مناظر تو میں مان جاؤں گا اب بھی لاہور پنجاب پولیس کو ستر کھزار اشتیاری ملزم ہیں تو آپ نے ایک فرمایا عدب اترام سے کہ ان کے گھر شیل گرے نہیں درجنوں شیل مارے گئے اور میری اطلاع ہے عمران ہاں تھوڑا سا اس کی سمیل سے اندر جو لوگ ہیں ڈسٹرب بھی ہوئے میری جو انفرمیشن ہے اور خود عمران ہاں کہنا ہے اوہ عمران ہاں کو پکڑنا نہیں چاہتے راستے سے ہٹانا چاہتے ہیں اب اس کے لیے وہ کیا کیا کرتے ہیں اپریشن تقریبا صبح بارہ بجے جاری ہوا تو دس گھنٹے تک ناکام اپریشن ناکام اپریشن ہو سکتا ہے تھوڑی دیر بعد میں پکڑ رہے ہیں بھئی زمار پارک میں جانے والے کم ہو بیشتر سات روڑ ہیں سب ایسے مند تھے کہ جیسے زمار پارک نہیں کوئی پاکستان سے سری نگر جا رہا ہے یا مقمودہ کشمیر میں جا رہا ہے اس قدر سختی تھی پارٹنگ بند انڈر ایک کنٹینر بائیک نہیں نکل سکتی تھی یا بس کرو میرے بھائی آپ نے مارڈل ٹون میں چودہ لوگوں کو خون سے ہاتھ رنگے سو لوگوں کو بلٹ ماری میں بھی کہتو عمران حق کو قانون کا اترام کرنا چاہیے اس میں کوئی شبہ نہیں ہے لیکن یہ کیا طریقہ ہے کہ مریم نواز کہے کہ جی اس وقت تک الیکشن نہیں ہوں گے جب تک بلڑا برابر نہ ہو ہاں جی کہا انہوں نے ہاں اس وقت الیکشن ہونے ہی دیں گے جب تک سپریم پورٹ تہہ کے الیکشن کرانے ہیں وہ تو خطاب بھی کریں ہیں رانا سناؤلہ صاحب بھی کریں یہ سب لوگ تو اوپنلی کیمپین کریں دیکھیں دیکھیں فریحہ رانا سناؤلہ صاحب اسسٹنٹ ہے ان کے مریم کے پاس کھڑے ہوئے آپ دیکھ لیں ایک انٹیریئر منسٹر ہے اور وہ پاکستان کا انٹیریئر منسٹر ہے وہ مسلم لیگ نون کا نہیں مریم کا پرسنل سیکٹری نہیں انہیں بہیم لائک کے انٹیریئر منسٹر عوام کی جان و مال کی حفاظت ان کی ذمہ داری ہے آپ ایک پلیٹیکل جلسے میں کھڑے ہو کے کہتے ہو ہاں عمران کو پکڑیں گے اور آپ کے غلامہ نازین کے مالک پلیس والے اندہ دھند حملہ کر دیتے ہیں عورتوں پر بچوں پر یا چھوڑ دو بھائی اس روش کو چھوڑ دو میں کہہ تو عمران ہاں کو داروں کو کرنا چاہیے لیکن ذل شاہ کو جو تم نے مارا ہے نا اور اس کے یہ لگڑ بگڑ چار پانچ صافیوں کو رقم دے کے کھرا رہے ہو ایک ایک حقائق سارے ہیں انشاءاللہ تعالی جتنا اللہ اوپر ہے اتنا مجھے یقین ہے ذل شاہ کے قاتل قانون کی گریست میں آئیں گے اس حکومت میں نہیں آئیں گے انہوں نے تو سانے مارل ٹون کر دیا ہے فیصل وڈا میرا بھائی ہے ان کے لیڈر نے بھی غلط کیا ناہل آدمی ساڑھے تین سال عثمان مزدار وزیر علیہ بٹھائے رکھا اس نے سانے مارل ٹون کے ہر ملزم کو جو سرکاری افسردہ پرکشی شعودوں پہ تائینات کیا اب کہا ہے عثمان مزدار مجھے بتائے نا جیل بڑو طریق سے لے کے آج اس وقت تک یہ ویسے بڑا انٹرسٹنگ کوئیسے نام روٹھا ہے ہمارے سیاسی نیڈر بھی سنسیر لوگوں کی بجائے خوشاملی لوگوں کے پچھے جائیں گے سو آپ کیونکہ جو اس میں سب سے ہیں مبادر فیصل وڈا صاحب سرٹنلی ہو کومنٹس لیکن جو ابھی بھٹی صاحب نے بات کی ہے مریم نواز نے آج بقاعدہ یہ بات کہی ہے کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ دونوں پلڑے برابر نہ ہو یعنی یہ کہ اگر نواز شریف صاحب جیل گئے تھے تو عمران خان کو جیل جانا ہوگا نوٹ پکاس کہ ان کا کوئی گناہ ایسا ہے کہ جیل جائیں کوئی جرم ایسا ہے اس لیے جیل جانا ہوگا کیونکہ نواز شریف جیل گئے تھے بے نواز شریف ٹویٹ کرتے ہیں جو کہ آج کل کام ٹویٹ کرتے ہیں انہوں نے خاص طور پر کی کہ گرفتاری کے خوف سے عمران خان جو سرکس لگائے بیٹھا ہے اس کی جگہ اگر رتی بر بہادری اور غیرت رکھنے والا شخص ہوتا تو شرم سے دوب مرتا بزدلی اور بے غیرتی کا دھبا لگوانے کے بجائے سیاست چھوڑ دیتا سو یہ تو انتقامی سیاست ہو رہی ہے بہت شکریہ فریض صاحبہ دیکھیں ایک تو آپ کا آپ بینگ این آنکر سینئر اور بھٹی صاحب کی موجودگی میں میرے انیلیسس تو بہت ویک ہوگا بھٹی صاحب ہمارے اور میرے توستادوں میں سے ہیں اور بڑا اترام ان کا دیکھیں سب سے پہلے تو یہ ٹویٹ جو ہے وہ نواز شریف صاحب نے رہی کیا نواز شریف کا ٹویٹر ہیڈلل مریان نواز خود یوز کرتی ہے تو نواز شریف صاحب کو تو ٹویٹر نہیں ٹویٹ کرنا نہیں آتا ان کا ٹویٹر ہیڈل وہ بیٹی یوز کرنی ہے اور زباد سے آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ بیٹی کی زباد ہے ٹھیک ہے نمبر ایک نمبر دو یہ کہ ایک بہت ہی گورنمند کا تھرڈ کلاس گھٹیا پلایا نہیں ہے کہ آپ اس کو کمپیرزنی ایک غلط چیز سے کرنے جا رہے ہیں کہ ایک طرف آپ نے پیپلز پارٹی کے شہزادے دون لیگ کے کرپ ترین شہزادے مہالانہ شباز شریف ان سب کو حکومت کر رہے ہیں وہ اور ازاد پھر رہے ہیں اور جو کرمنلز اور کرپشن کے بیتاج بات سے ہیں وہ کرپشن کے اوپر ہمیں بھاشن دے رہے ہیں اور دوسری طرح امران خان کو آپ پکڑ کے اندر ڈال دیتے ہیں تو قوم کیسے اس کو حضب کرے گی کہ شعور اس آدمی کے اندر ہو اس کا درکل ہو وہ کہے گا کہ یہ کوئی گناہی سٹریٹیجی بنا سکتا ہے انسان نہیں بنا سکتا یہ ایسی بات ہے کہ قاتل کو آپ نے چھوڑ دی اور ایک جیب قطرے کو آپ نے پکڑ لی ہے تو لوگ خسیں گے نا کہ جیب قطرے کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں اس کو پاسی کے تختیب لے جا رہے ہیں جو قاتل ہے وہ کھولے آم پھر رہے ہیں نمبر ایک نمبر دو یہ کہ جس ملک کے اندر بیوروکریٹس سیاستداد کاروباری میڈیا کے لوگ جو لوگ توفت وائف لیتے ہوئے ایک کروڑ کی چیز دو لاکھ روپے لے کے چوری کر کے اپنے گھر میں لے جاتے اور ڈکلیر بھی نہیں کرتے اور ان کے اوپر قوم اپنا مستقبل چھوڑ دیتی ہے کہ جی ہماری زندگی کی قسمتوں کے فیصلے آپ کرے اور اس عوام کو بھی بولنا چاہیے کہ بھائی انسان سمیت میرے کے انسان جہالت کے اندر اتنا فالوئنگ پہ نہ چلا جائے کہ صحیح اور غلط کو نہ دیکھ سکے دوسری چیز ہے ایک بڑ ایک بڑ بہن آپ کا نام ہی آیا توشہ خانہ میں الحب دلاللہ میرے پاس توشہ خانہ میں نے تو سرکانی گھر لی آنا کوئی فیسلیٹی یوزی ہے جو مجھے ملے وہ تو میں نے بغیر دیکھیں سٹاپ کو کہا تھا کہ وہ میرا کوئی کنسر نہیں تو میں نے تو کبھی گورنمنٹ کا گھر بھی نہیں استعمال کیا از امریسٹر نہ کوئی پرکس ایڈ پرولیج استعمال کی نمبر دو یہ ہے کہ بہن مجھے آپ جسٹیف آئے میری خود کر پا رہا ایسا دکبال صاحب توشہ خانہ کا لیا و گفٹ کئی سالوں پر آنا اس کی پیمٹ کل کرتے ٹھیک ہے مریم نواز کے گوشواروں کے اندر ڈیکلیریشن ہے کہ انہوں نے گاڑی توشہ خانہ سے خرید دی اور یہ جو لسٹ آئی ہے توشہ خانہ کی یہ فوج لسٹ ہے اس کے اندر اکھاوہ ہی نہیں ہے ایسے بہت ساری چیزیں اس میں لسٹ کے اندر مسنگ ہیں ٹھیک ہے کمپلیٹ لسٹ نہیں ہے کیونکہ آپ کہا پہلا یہ ہے کہ ٹیکسیشن کے اندر اگر میں نے یہ ڈیکلیر کیا میں فون اور میں نے کہا ہے میں توشہ خانہ سے نہیں ہے تو توشہ خانہ کی لسٹ میں تو ہونا چاہیے وہ نہیں ہے نمبر تین یہ ہے کہ توشہ خانہ کے اوپر جو آپ ارسٹ کرنے جا رہے اصولت تو اگر عبرال خان صاحب کی عبرال خان صاحب نے بڑی سمارٹ کھلیور انٹیلیجن پولیٹکس کی ہے کہ انہوں نے دس گھنٹے سے پاکستان کے میڈیا کو اپنی طرف گا لیا گرسائی دیں نہیں چاہیی تھی اتنے بڑے سٹیچر کے لیڈر کو کوٹ میں چلے جانا چاہیے کیونکہ اگر کوٹ نے بلائے غلط بلائے صحیح بلائے اچھا ہے برا ہے چلے جانا چاہیے لیکن وہ جائے گے اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ گریفتاری بھی خود دے دیں گے خان صاحب گریفتاری دیں گے لیکن انہوں نے جو اپٹک کریئٹ کیا جو بارہ گھنٹے انہوں نے اچیف کر رہا تھا جو پولیٹیکل پارٹیز کرتی ہے اور سمارٹ اور سمجدار پارٹی کرتی وہ انہوں نے اچیف کیا کہ بارہ گھنٹے سے آپ میڈیا کی کھڑبوں روپے کی کیمپین بڑھائے تو اتنی زبردست کیمپین آپ کے لیے دی ہو سکتی تو گورنمنٹ تو مفلوج ہے گورنمنٹ جو بےوکوفوں والے کام کر رہی ہے دیکھیں پراملم ابھی بھی آپ لوگ نہیں سمجھ رہے کہ عمران خان کی ایک محبت کا ووٹ ہے ایک پی ڈی ایم کی نفرت کا ہے عمران خان اگر یہاں ہے تو اس کو عمران خان صاحب کی اپنی نہیں وہ پی ڈی ایم کا بوجھ نہیں اٹھا پا رہے کوئی نہیں اٹھا سکتا کوئی بھی پاکستان نہیں اٹھا سکتا اس پی ڈی ایم کا بوجھ آپ مجھے بتائیں تو کابیدہ کے اندر شکلیں تو دیکھیں سب کے سب کریمنل اور چور اور بیمان کیس شدہ نیپ شدہ بلوگ بیٹھے ہوئے فردہ دوم جس دن آئے تو ہونی تھی اس دن آپ شہباز شریف کو وزیراعظم بنایا تھے بیٹے کو چیپرے سے بنایا تھے یہ ملک ہے جنگل ہے ہم اندے ہیں پاگل ہیں